اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تسلیمہ اللہ مسلی علیہ سیدنا جدل حسن والغصہ ہے والا آل سیدنا جدل حسن والغصہ ہے گرم سپر ہے کوئی ہو کہی ہو گرم سپر ہے کوئی ہو کہی ہو تم ایسے رحمت اللہ لازمی ہو شریک عائش و راحت سب ہیں لیکن شریک عائش و راحت سب ہیں لیکن مصیبت کرنے والے آقا دنیل ہو دنیل ہو کی محمد سے وفا تونے دخم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوح و قلب دے رہے ہیں علماء ملت اسلامیہ جانی شوران قوم ملت زلہ انتدامیہ حاضرین سامرین میں سارے خطبہ اور مقررین کا پوٹا ہوں حصہ قاضی شاید مفتی موزور احمد صاحب نے لے لیا ہے حالی ہے حاجز کا لیا ہے حالی ہے لہذا ان کی تقریر کے بعد خطاب کے بعد کسی خطاب کی ضرورت نہیں رہی جاتی اس لئے میں کسی تفصیل میں جاتے ہوئے ایک پیرام دیکھے چلا جاؤں گا وہ پیرام یہ ہے جو ہمارے ملک کی کو ضرورت ہے ہمارے پردیش کی ضرورت ہے اور ہمارے شہر کو ضرورت ہے وہ یہ ہے انسان کب جیوی کہلاتا ہے کب وہ زندہ کہلاتا ہے کب اس کے اندر حیات کی رمت ہوتی ہے جب اس کے شروع اور آدمہ میں اتحاد ہوتا ہے جب روح اور جس میں اتحاد ہوتا ہے جب سو اور باڈی میں اتحاد ہوتا ہے جنوٹی ہوتی ہے تو اسے انسان کو زنوڑا کہتے ہیں جیویت کہتے ہیں حیات والا کہتے ہیں لیکن جیسے ہی جس میں روح کا رشتہ دوری آتا ہے جیسے ہی سو اور باڈی سو باڈی کے پیرے سے ہو جاتی ہے یعنی جسد خاکی سے روح پروان ہو جاتی ہے اس آدموں کو ہم دکلوے کر دیتے ہیں یہ مروضہ ہے یہ مر گیا ہے اسے سامشان گھاٹ پہنچا دو اسے پہر اسکان پہنچا دو یعنی دویا کہ جس مروض میں رشتہ ہے تو انسان زندہ ہوتا ہے تو اتحاد کا نام زندگی ہے اختلاف کا نام موت گر انسان ان میں رشتہ ہے انسان کہنے تو انسان زندہ ہے اور اسی طریقے سے اگر محلے میں وار میں شہر میں آپس ہونے اتحاد ہے تو شہر زندہ ہے وار زندہ ہے ریاست کے اندر اگر آپس ہونے اتحاد ہے تو ہمارا یہ جاندہ ہے م Хот میں اگر اتحاد ہے تو ہمارا م Хот زندہ ہے چینطہ زندگی ہے اور جو ہم زندہ رہیں گے اتحاد ہمارے اندر ہوگا اتطاق ہمارے اندر ہوگا جیونتی ہمارے اندر ہوگی تو ہمارا ات recall ہمور Jana ر Этот이죠 پہاڑوں پہ چڑے گا آج اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے ملک کے ترکتی کے لیے ملک کے وکاس کے لیے ملک کے دیولپمنٹ کے لیے ہمارے پاس کاریر بھی ہے فن بھی ہے ان میں بھی ہے ایڈوکیشن بھی ہے انوائیمنٹ بھی ہے کلائمیٹ بھی ہے زمین بھی ہے ہر طرح چیزیں ہمارے سپورٹ میں ہیں لیکن یہ سکتہ ہاتھ کی کمی ہے ورنہ اگر ہم مکتہین ہو جائیں ہندو، مسلمان، سکھ اور رسائی تو یہ ملک دنیا کی تیسری طاقت بن جائے گا سپرپاور بن جائے گا اللہ وقبال اللہ وقبال یہ ملک اتنا پیارا ملک ہے اتنا شاندار ملک ہے جب شاید مصرق اللہ وقبال نے اس ملک کو دیکھا تو کہنے کے سارے جہاں سے اچھا جنگوستہ ہمارا ہم بھر بھولے ہیں اس کی یہ گل سپا اور اس ملک سے ہمارے نبی پروفیت محمد مانو جاک کے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس ملک سے مجھے پیرین کی خوش ہو آ رہی ہے محبت کی خوش ہو آ رہی ہے لہذا اس محبت اس ملک میں ہمیں محبت پیدا کرنا ہے ہم جو پیدا کرنا ہے اور اقتلاب سمپر تائکتہ آتنگوار اگروبار پیرازم کے تابون پر ہم سب کو بے کے کیے ٹوکرا ہے ملک کے کے بیقاس کے لئے میرا نبی آخری بات کر کے میں رفضت ہو جاتا ہوں میرا نبی نے ان شامیوں کے درد کو درد سمجھا لیکن ہمیں جانوروں کی بھی درد کے درد سمجھو یہ جانوروں کے بھی درد کو درد سمجھو تکلیم کے درد سمجھو ایک طبیلہ پیدا ملک اسلام کی آدھاتے نیچے ان کے پیچگر میسیج سے پروابیت ہوا متاثر ہوا پروابیت ہونے کے بعد متاثر ہونے کے بعد میرے پیرامر کا فرورس ہو گیا انوائی ہو گیا انوائی ہونے کے بعد اس نے کہا پیپرافیت محمد سے ہمیں کچھ چھکچا دیجئے ہمیں کچھ تعلیم دیجئے ہمیں کچھ مجھد دیجئے ہمیں کچھ پیرام دیجئے تو میرے عزی نے فرما ہے تمہیں دو راتوں کی تعلیم پہلے دے رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں باجر کرو اپنے رب کو یاد کرو جو تمہارا کے لیے در ہے جو تمہارا رہ سے اکتا ہے جو تمہارا پانا ہے دوسرا اپنے ناخن کو چھوٹے شو پہ رکھو اپنے ناخن کو یہ ناخن کو چھوٹے شو پہ رکھو اس میں ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ یہ اپنے نماز کی تو بات کیس میں بھٹی ہے پراتنا ہے پرے ہے رب سے ریلیشن ہے اللہ اور بندے کا تعلق ہے بھٹی ہے یہ ناخن چھوٹے چھوٹے کیوں کٹوان کٹوانے کی بات کر رہے ہیں کہ حسن میں تم چروائے ہو بکری چاہتے ہو اور بکری کا دو دو ہوتے ہو اگر تمہارے ناخن بڑے ہوں گے تو ان کے دھنوں کو تکلیل ہوگی یہ مجھے پس کرنے ہی ہے تو اسلام ان خانو دانائی جانوروں کو بھی خیال لکھنے والے دین کا نام اسلام ہے اسلام امن کا مذہب ہے اسلام شانتی کا مذہب ہے اسلام پیس کا مذہب ہے اسی لئے ہم اپنے نبیوں کہتے ہیں محضبت پیس کے مسنجر کہتے ہیں اسی لئے ہم اپنے پرامٹوں کہتے ہیں مالوجات کے پیغمبر ہیں انسانیوں کے پیغمبر ہیں میرے نبی سارے مسلمانوں کے لئے نہیں آئے تھے مالوجات کے لئے آئے تھے ایک مل کے لئے نہیں آئے تھے دنیا کی ساری ممالک کے لئے آئے تھے سب کو لائن اف ایکشن دینے کے لئے آئے تھے سب کو مالوتہ کا مادرچہ دیکھنے کے لئے آئے تھے تکیر ہوئی انسانیوں کو اس ور سے خدا سے اللہ سے مضبوط ریلیشن بنانے کے لئے آئے تھے ایسے ہی ویڈیوز کے لیے مدنی مسکان یوٹیوب چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں